ہیلو دوستو آئیے دنیا کے کوورڈ نائنٹین مبائی مر سے ابرنے کے بعد بہت دور نہیں ماضی کی طرف واپس سفر کرتے ہیں فروری میں ولاد میر پیوٹر نے یوکرین پر ایک بدقسمت حملہ شروع کیا جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی میں خلل پڑا یورپ نے اینڈن کی کلت نے افرات زر کو بڑھا دیا جو عالمی سطح پر تیل کوئلے اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے باوجود برقرار رہے اگرچہ اس مدت نے ماحولیاتی خدشات کو سامنے لیا صاف توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی پر زور دیا جوہری توانائی پر بحث دوبارہ شروع ہوئی پھر بھی اس کے ممکنہ فوائد کے باوجود اہم لاغت کے مزمرات کی وجہ سے جوہری توانائی میں کارپوریٹ دلچسپی کم ہے ایک بڑی تشویش یورینیم کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے جو نیوکلئر پاور پلانٹس کے لیے ایک اہم اینڈن ہے دوستو گزشتہ چار سالوں میں طلب اور رسد کے عوامل کی وجہ سے یورینیم کی قیمتیں چار گناہ بڑھ گئیں امریکہ نے روز سے یورینیم کی درامت پر پبندی لگا دی اور دنیا کے سب سے بڑے پروڈیوسر کازرکستان میں پیداواری مسائل نے سپلائی کو مزید سخت کر دیا ان دعویوں کے باوجود کہ یورینیم کی قیمتیں پلانٹ کے اخراجات کا ایک معمولی حصہ ہیں زیادہ قیمتیں نیوکلئر پاور پلانٹ کے منافع کو متاثر کر سکتی ہیں خاص طور پر مسابطی منڈیوں میں یہاں تک کہ سنت کے ذرائع بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یورینیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کارپوریٹ منافع میں کمی آ سکتی ہے مزید یہ کہ بڑے پیمانے پر جہوری منصوبوں کی مالی آنت کی لاغت مالی خطرات کو بڑھا دیتی ہے دوست جیسے جیسے شرح سود میں اضافہ ہوتا ہے ایڈمی پاور پلانٹس بجلی پیدا کرنے کا سب سے مہنگا آپشن بن جاتا ہے یہ قابل تجدید ذرائع کو زیادہ سرمایہ کاری مؤثر متبادل کے طور پر اجاگر کرنے والے مطالبات سے متصادم ہے دوستو اسٹریلیا ایک بڑا یورینیم پیدا کرنے والا نظریاتی طور پر سسی توانائی کے لیے اپنے یورینیم کے ذخائر سے فیدہ اٹھا سکتا ہے تاہم ملک کے منافع بخش کوئلے اور ایل این جی کی برامداد کے ساتھ ساتھ گریلون طوانائی کی قلت سے پتا چلتا ہے کہ جوہری طوانائی قیمت میں خاطر خواہ بچت نہیں کر سکتی دوستو جوہری طوانائی میں سرمایہ کاری کرنے میں نیجی سرمایہ کی ہچکچاہر نے فنڈنگ کا سوال جواب نہیں دیا ہے اگر بجلی کی قیمتیں پیداواری لاغت کو پورا کرنے میں نکام رہتی ہیں تو حکومت کی مالی آنت سے چلنے والے جوہری منصوبے ٹیکس دندگان پر خسارے کا بوجھ ڈال سکتے ہیں دوستو ایجیل ایک معروف پاور کمپنی نے ممنوع خراجات اور عوامی مخالفت کی وجہ سے جوہری طوانائی کو برخواست کر دیا قابل تجدید ذرائع کے حاصل ہونے کے ساتھ نیجی فرمے صاف طوانائی میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہیں یہاں تک کہ کانکنی کی بڑی کمپنی ریو ٹنٹو یورینیم کے مفادات کے باوجود اپنے کاموں کے لیے قابل تجدید سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرتی ہے کمپنی کو اپنے رینجرز یورینیم مائن کی صفائی ستھرائی کے باری اخراجات کا سامنا ہے جو کہ جوہری کوشنوں سے وبستہ مالی خطرات کو جاگر کرتا ہے دوستو مختصرا جبکہ ایڈمی طوانائی ممکنہ فائد پیش کرتی ہے بشمول کام اخراج زیادہ لاغت ریگولیٹری چیلنجز اور عوامی مخالفت نجی سرمایہ کاری کو روکتی ہے جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جاتا اسٹریلیا کے جوہری ازائم ایک مہنگی اور متنازع کوشش رہ سکتے ہیں